سڑک کے کنارے سماجی فاصلے پر عمل کرتے کتار میں لگے یہ لوگ گہر سرکاری تنظیم اسلامیک سرکل آف نورتھ امریکہ یا اکنا ریلیف کی جانب سے باٹے جا رہے مفتھ کھانے کے انتظار میں ہیں یہ ان بیس لاکھ نیو یورکرز میں سے ہیں جنہیں کرونا وائرس پینڈامک کی وجہ سے دو وقت کا کھانا مل پانا بھی مشکل ہو گیا ہے میں اس وقت بے روزگار ہوں لہذا اس وقت میری کوئی آمدنی نہیں میرے حالات اس وقت بہت خراب ہیں میں اپاہج ہوں اور کام نہیں کر سکتا اسی لیے یہاں آیا ہوں حکومت کے مطابق نیو یورک میں کرونا وائرس کی وبا سے پہلے بھی تقریباً بارہ لاکھ لوگوں کو کھانے کی کمی کا سامنا تھا اور وبا کی وجہ سے حالات اور بگڑ گئے ہیں لیکن نیو یورک کے میر بلڈ ڈبلازیو نے کہا ہے کہ حکومت نیو یورک شہر میں کسی کو بھی بھوکا رہنے نہیں دے گی ضرورت مندوں تک مفت کھانا پہنچانے کی انتظامات کیے گئے ہیں اور اس کام کے لیے حکومت نے سترہ کروڑ ڈالرز معایہ کیے ہیں جو لوگ باہر نکل سکتے ہیں لیکن کھانا خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے ان میں ہم سکولز میں قائم پانچ سو سے زائد گراب ان گو سائٹس کے ذریعے روزانہ پانچ لاکھ سے زائد کھانے بانٹ رہے ہیں جو لوگ صحت کے خطشات کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے انہیں ہم امرجنسی ہونگ فوڈ ڈیلیوری پروگرام کے ذریعے پانچ لاکھ سے زائد کھانے گھروں میں پہنچا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے شہر کے لگ بھگ بارہ ہزار ٹیکسی ڈرائیورز کو بھرتی کیا ہے لوگوں کے مذہبی طور طریقوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کھانوں میں حلال ویجیٹیرین اور کوشر کھانا بھی رکھا گیا ہے یہی نہیں رمضان کے مہینے میں پانچ لاکھ پچاس ہزار اضافی کھانوں کا انتظام بھی کیا گیا ہے جیسے میں نے کہا کہ حلال کھانا تو سبھی مقامات پر رکھا گیا ہے لیکن جن علاقوں میں حلال کھانا کھانے والوں کی اکثریت ہے بتی سکولز میں رمضان کے دوران اضافی حلال کھانا دیا گیا ہے تاکہ کسی کے لیے کمی نہ ہو اس کے علاوہ چکن ڈیری گاجر اور آلو جیسی تازہ اجناس پر مشتمل ڈیر لاکھ آلہ میار کے کھانے ہم اپنے کمیونٹی پارٹنرز کے ذریعے بھی بانٹ رہے ہیں ان کمیونٹی پارٹنرز میں سے ایک ہے اسلامیک سرکل آف نورتھ امریکہ ریلیف جو نیو یورک میں قائم اپنے دس سینٹرز کے ذریعے کمیونٹیز میں کھانا باٹ رہی ہے اکناہ ہینڈل کر سکتی ہے اتنے بڑے پیمانے پر اس لیے کہ جب نیٹورک بھی موجود ہے ہمارے پاس والنٹیرز بھی تین سو کے قریب والنٹیرز مل جاتے ہیں آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک درجن والنٹیرز تھے تو ہم الحمدللہ کے پیبل کے ہیں اس لیے یہ سٹی ہمیں دے رہی ہے اتنا اور اس حلال کھانے کا فائدہ اٹھانے والے صرف مسلمان ہی نہیں ہیں سچ کہوں تو یہ میرے اور میرے خاندان کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگا اکناہ کے مطابق رمضان کے دوران اضافی حلال میلز پروائیڈ کرنے کے پروگرام کو بارہ جون تک جاری رکھا جائے گا سٹی آفیشلز کہتے ہیں کہ پورے شہر میں مفت کھانا باٹنے کا پروگرام تب تک چلتا رہے گا جب تک کوویڈ کی وجہ سے پیدا ہوئی پریشانیاں پوری طرح سے مٹ نہیں جاتی آنشمان آبتے ویو اے نیوز نیو یورک